حقیقت میں اللہ ہے پھر فرمایا کیا ہوتا ہے پھر اللہ کسی کو دیتا ہے فرمایا اللہ خوب استثناء کر دیا ایکزمشن کلاس دے دی اللہ من ارتدہ من رسولن ہاں رسولوں کو چونکہ چن لیتا ہے اور چنتا ہی غیب کے لیے ہے تو اللہ ان کو اپنا غیب عطا کرتا ہے اپنے غیب پر متلے کرتا ہے تو پہلی آیت کریمہ میں فرمایا اطلاع کا لفظ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو اپنے غیب پر متلے نہیں کرتا یہاں فرمایا کہ کوئی اللہ کے غیب پر از خوب غالب نہیں ہو سکتا نہ اللہ اسے غالب اور محیط کرتا ہے مگر رسولوں کو منتخب کرتا ہے اپنے لیے چنتا ہے اسی مقصد کے لیے چنتا ہے کہ انہیں غیب پر اطلاع عطا کرے نبیوں کو اس لیے انسانیت میں سے منتخب کر کے اوپر کر لیتا ہے جدا کر لیتا ہے ممیز اور ممتاز کر دیتا ہے اور تاکہ انہیں اپنے غیب پر متلے کرے اپنے غیب کا علم اتا کرے اپنے غیب سے باخبر کرے چونکہ وہ اس غیب سے باخبر ہوں گے تو پھر عالم غیب کی خبر اپنی عمد کو دیں گے کہ خدا ہے اور ایک ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے اور قیامت بپا ہوگی اور عذاب قبر ہوگا اور ملائکہ ہیں اور اللہ کی وحی ہے اور پہلے انبیاء تشریف لائے یہ یہ ہوا تو یہ سارے بغیبات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء رسولوں کو متلے کرتا ہے تو تب وہ امت کو انسانیت کو اللہ کے علم غیب کی خبر دیتے ہیں تو غیب کا علم خاص مخلوق میں ہے ہی رسولوں اور نبیوں کے لیے مالک اللہ ہے اس لیے دونوں کے لیے الگ استعلاح ہوگی جب اللہ کے لیے علم الغیب یا لفظ غیب کا استعمال کریں گے تو یاد رکھ لیں اضروع شرع اس کے لیے کہیں گے عالم الغیب اور جب عالم الغیب کہیں گے اس کا مطلقہ بزاد از خود غیب کا جاننے والا اور یاد رکھ لیں غیب اس کے لیے کوئی غیب نہیں ہمارے لیے جو غیب ہے اس کو از خود جاننے والا اور جب انبیاء کے لیے استعمال ہوگا لفظ تو انبیاء کے عالم الغیب نہیں کہیں گے انبیاء کو کہیں گے متلے علی الغیب غیب پر متلے چونکہ جب متلے کا لفظ بولتے ہیں اطلاع کا تو اس کا مطلب ہے کسی کے بتانے سے کسی کے دینے سے کسی کے عطا کرنے سے وہ متلے ہوا ہے پھر میں فلان چیز پر متلے ہوا ہوں تو گویا کسی نے مجھے علم دیا ہے کسی نے مجھے خبر دیا ہے کسی نے مجھے اطلاع دیا ہے تو گویا نبی و رسول کی ذات متلعہ اللہ الغیب ہوتی ہے اللہ کی ذات عالم الغیب ہوتی ہے تاکہ یہ امتیاز کیا جا سکے کہ اللہ کا علم الغیب بزات ہے اور نبیوں و رسولوں کا علم الغیب بالعطا ہے اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا وہ بزات اس کی شان ہے کہ عالم الغیب بشاہدہ اور نبی و رسولوں کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے جو از خود کوئی اللہ کے غیب پر نکا نہ حامل ہو سکتا ہے نہ اس پر دسترست حاصل کر سکتا ہے تو نبیوں کا علم الغیب بالعطا ہوتا ہے اور یہ نبی کے علم کی شان ہے اس لیے وہ کائنات کے سارے اہل علم پر نبی کا علم حاوی ہوتا ہے تمام کائنات کے اہل علم پر نبی کا علم اس لیے حاوی ہوتا ہے پھر قرآن مجید نے ان دونوں آیتوں میں کٹیگوریکلی اس بات کی سراحت کر دی اگر اس بیعث کو میری پڑھنا چاہیں تو میری کتاب ہے کتاب التوحید اور ایک تو میں نے آپ کو اس دن میں بتا دیا تھا یہ میری کتاب ہے عقیدہ علم غیب مفصل میری تصریف ہے تو یہ اس کو پڑھئے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کو اس کی شروع بس کے ساتھ ملے گی اور ایک کتاب التوحید ہے دو جلدوں میں ہے یہ اپنی نویت کی ایک منفرد چیز ہے منفرد چیز ہے اس کے اندر اس بیعث کو توحید فیر علم کے بعد میں میں نے اس کو بیعث میں کیا ہے تو جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور نبی کی ذات مت طرح اللہ الغیب ہے تیسرا مقام ہے جس میں قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِدَّهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا اور غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور اس کے پاس اس کی قدرت و ملکیت میں ہیں اللہ کی پاس غیب کی کنجیاں اور انہی کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا اب یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ایک پیدا ہوتی ہے کس طرح کہ وہ رسول متر علی الغیب کس طرح بنتے ہیں وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب مفاتح الغیب کی بات کی تو مفاتح مفتاح کی جمع ہے مفتاح فتح سے ہے اور مفتاح چابی کو کہتے ہیں اور چابی ایک عالی ہوتا ہے کھولنے کا اگر غیب ایک ایسا علم ہو اور غیب ایک ایسی حقیقت ہو یا ایسا خزانہ ہو کہ جس کو اللہ نے کسی کے لیے کھولنا ہی نہیں اور کسی کو عطا ہی نہیں کرنا غیب ایک ایسا علم ہے اور اللہ رب العزت نے کسی کو اس میں سے فیضیہ بھی نہیں کرنا تو قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالع اس خزانہ غیب کے لیے کبھی بھی لفظ مفاتح کا استعمال نہ فرماتا کہ اس غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں مفتاح فتح سے ہے اس کا معنی ہے کھولنا یعنی وہ آلہ جس سے غیب کھلتا ہے جس سے خزانہ غیب کو کھولا جاتا ہے وہ جس سے خزانہ غیب تک راستہ ملتا ہے پہنچنے کا چابیاں جو خزانہ غیب کو کھولتی ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں تو اللہ نے چابیوں کا ذکر کیوں گیا یہ اب تیسری آیت ہے یہ بالکل انہی دو آیتوں کی تعبیر کر رہی ہے یہاں فرمایا کہ اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو اپنے غیب پر دس رس دیتا ہے ادھر فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے یہ لوگو کسی کو اپنے غیب پر متلے نہیں کرتا مگر یہ شان نبیوں اور رسولوں کی ہے انہیں منتخب کیا اللہ نے اپنے غیب کی اطلاع کے لیے اب انہی دونوں حقیقتوں کی تعیید اس آیت میں ہے ظاہراں دیکھیں تو یہ آیت یوں لگتی ہے کہ جیسے غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس سے انبیاء اور رسولوں کو غیب عطا کیے جانے کی تو کسی نفی کا ذکری نہیں ہے اس آیت پر غور کریں اندو مفاتیو الغیب اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حق ہے یہ بات اب اس پورے بیان میں یہ ذکر کیسے ملتا ہے یہ اشارہ کہاں سے ملا کہ نبیوں اور رسولوں کو اپنے غیب پر متلے نہیں کرتا وہ تو بیان کر رہا ہے کہ غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں اور میرے سوا از خود انہیں کوئی نہیں جانتا یہاں تک تو بات ہو گئی مگر اس بات کی تو نفی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو متلے نہیں کرتا بلکہ متلے کرنے کا اشارہ خود اس نے مفاتح الغیب کا لفظ بول کر دے دیا کہ غیب ایک ایسا خزانہ ہے جس کی چابیاں بھی ہیں وہ چابیاں میرے دست قدرت میں ہیں میرے سوا کسی کو ان چابیاں تک دست رس نہیں رسائی نہیں کوئی ان چابیاں کا مالے کو متصرف نہیں وہ اللہ ہے میں ہوں مگر چابیاں باری تعالیٰ تو نے اگر غیب کا خزانہ ایسا خزانہ ہے کہ تو کسی کو دینا ہی نہیں چاہتا تو اس کی چابیاں کیوں بنائی ہیں چابیاں کا مطلب تو ہوتا ہے جس کو کھولا جائے تالے کو کھولا جائے تو قرآن مجید بیان یہ ہے کہ غیب کا خزانہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ غیب ایک ایسا خزانہ ہے کہ میں کسی کو عطا ہی نہیں کرتا یہ تو پورے قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں میں نے یہ کب کہا ہے کہ غیب علم کا ایک ایسا خزانہ ہے جس پر میں کسی کو متلے ہی نہیں کرتا یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے غیب ایک ایسے علم کا خزانہ ہے میرا کہ جس کا فیض میں کسی کو دیتا ہی نہیں یہ قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے نفی ہے اس بات کی کہ کوئی نہیں جانتا یعنی اپنی صلاحیت سے اپنی استعداد سے حواظ کے ذریعے عقل کے ذریعے قلب و ویدان کے ذریعے ہنر کے ذریعے اپنے مختلف طور طریقوں سے سائن جب ایک طریقے سے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں صلاحیتیں از خود اپنی صلاحیت سے اللہ کے خزانہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے رہ گیا میرا خزانہ غیب مجھ پر یہ پابندی نہیں کہ میں کسی کو عطا نہ کروں میں اپنی خزانوں کا مالک ہوں جس کو جو خزانہ جتنا چاہوں جس کو عطا کروں عطا کر سکتا ہوں اور رہ گئی نبوت و رسالت اس کو تو میں نے عبارت ہی اپنی اطلاع علی الغیب سے کیا ہے نبی و رسول کو تو بنایا اور منتخبی اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ خزانہ غیب میں سے اس کو عطا کروں اپنے غیب کی اطلاع اس کو دوں جو کسی اور کو نہیں ہو سکتی اور میرے خزانہ غیب کا جو علم اور اطلاع ہے وہ نبی و رسول کی زبان سے انسانیت تک پہنچے اس لیے فرمائے اندو مفاتح الغیب کہ غیب کی کنجیاں غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں تو تمام تفاصیر کو اٹھا کے دیکھئے تمام تفاصیر بیزاوی کو ابن کسیر کو بغوی کو خازن کو امام رازی کو ابن جریر کو علامہ علوسی کو امام قرطبی کو جتنے مفسرین اور عیمہ تفسیر ہیں ان کو اٹھا کے دیکھئے آپ کو ہر ایک جگہ یہی ملے گا کہ مفاتح الغیب یہ غیب کو کھولنے کے راستے ہیں چابیاں ہیں مفتا کی جمعہ ہیں یہ وہ آلہ ہے جسے غیب کا خزانت کھولا جاتا ہے غیروں کے لیے مفاتح چابیاں نہیں ہوتی غیروں کے لیے قفل ہوتے ہیں غیروں کے لیے تالے ہوتے ہیں اپنوں کے لیے چابیاں ہوتی ہیں انبیاء اور رسولوں کے سوا باتی ساری مخلوق کے لیے خزانہ غیب تالے میں ہیں بند ہے رہ گئے نبی اور رسول